اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم اللہم صلی اللہ محمد النبی اللہ علیہ وسلم تسلیم ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم جہاں تک قرآن کالج کی کارکردگی اور اس کے کورسز کا تعلق ہے اس کے لئے انشاءاللہ ابھی ہمارے پرنسپل صاحب تشریف لائیں گے میں نے اصل میں بات کرنی ہے ایک سالہ کورس کے متعلق اور ایک سالہ کورس پر بات شروع کرنے سے پہلے دو تمہیدیں پہلی تمہید کے طور پر میں اپنا مختصر سے تعرف کرانا چاہتا ہوں یہاں آنے سے پہلے میں اسٹیٹ لائف میں انشورنس ایجنٹ تھا بیمہ بیجتا تھا پھر اللہ نے توفیق دی تو یہاں پہنچا اس وقت یہ جو ایک سالہ کورس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ دو سال کا ہوتا تھا دو سالہ کورس میں داخلہ لیا صبح آٹھ سے دو بجے تک یہاں اکیڈیمی میں ہوتا تھا دو بجے کے بعد سے اپنا کروبار سمالتا تھا کورس سے فارغ ہونے کے بعد پھر یہی وقت میں نے اکیڈیمی کے لئے وقت کر دیا تھا اور دو بجے کے بعد پھر جا کے اپنا کروبار دیکھتا تھا سن انیس سو نوے میں جب کالیج یہاں اس بیلڈنگ میں شفٹ ہوا ہے اور کام کی زیادتی ہوئی ہے تو اس کے بعد میں نے کلیتن فراغت حاصل کی اور اب کل وقتی یہی کام کر رہا ہوں اس تعرف کا مقصد یہ ہے کہ ایک سالہ کورس پر میں جو بات کرنی ہے وہ تھیوری کی نہیں ہے میں جو بھی ایک سالہ کورس کے مطلب بات کروں گا وہ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر ہوگی یا جو لوگ یہاں ایک سالہ کورس کر کے گئے ہیں ان کے مشاہدے کی بنیاد پر ہوگی دوسری تمہید جو ہے وہ یہ ہے کہ کس مقصد سے میں یہاں دو سالہ کورس میں شامل ہوا تھا اس وقت تو بات صرف اتنی تھی کہ میں قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہتا تھا میں جس رب کر رہا ہوں ذرا سا آپ سے بھی معذرت کے ساتھ اور آپ حضرات سے بھی اصل میں قرآن کالیج کا جو ریگولر سلسلہ ہے وہ تو یہاں گریجویشن ہے میٹرک کے بعد ہم طالب ان کو لیتے ہیں اور پھر ان کو گریجویٹ کرواتے ہیں کچھ سپیشل سبجیکٹ کے ساتھ اس کے بارے میں تو بات ہوگی بات میں ایک علیہ دا مسئلہ چلتا ہے ایک سالہ کورس اب جو پہلے کبھی دو سالہ کورس ہوتا تھا یہ ایڈلٹس کے لیے ایڈوکیٹڈ لوگوں کے لیے وہ لوگ جنہوں نے ڈاکٹری پڑھی جنہوں نے انجینئرنگ پڑھی جنہوں نے کچھ اور علم حاصل کیا پی ایچڈی کی مختلف شعبوں کے اندر مہارت حاصل کی لیکن چونکہ وہ محروم رہ گئے کہ انہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا اس کی کمپنسیشن کے لیے کہ وہ اگر اپنی زندگی کے دو سال پہلے ہم نے دو سال دکھے تھے لیکن لوگ ہمت کم کر رہے ہیں تو اب ہم نے اس کو جو ہے ریڈیوز کر کے ایک سال کا کورس کیا ہوا ہے تو اس میں لوگ آتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس کچھ امریکہ سے بھی آئے ہیں کچھ باہر سے لوگ آئے ہیں یہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں ڈاکٹرز بھی آ رہے ہیں پی ایچڈیز بھی آ رہے ہیں جنہوں نے ایم ایس کیے ہیں امریکہ سے وہ بھی آئے ہیں تو یہ اس کورس کے بارے میں گفتو کر رہے ہیں تو دوسری بات جو میں تمیدی طور پر کرنا چاہی رہا تھا وہ یہ کہ میں کیا مقصد لے کے یہاں آیا تھا مقصد یہی تھا کہ میں قرآن کو سمجھ سکتا جب بھی میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا نماز میں پڑھتا تھا یا جہری رکاتوں میں قرآن سنتا تھا تراویم قرآن سنتا تھا تو مجھے یہ بات بڑی اللوجیکل سی محسوس ہوتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میں سوچتا تھا کہ ہمارے دانشورد لوگ اگر ہمارے روزے نماز کو ریچول کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں اس لئے کہ عبادت کا سنس اس میں پیدا نہیں ہوتا تھا اس خواہش کے تحت کہ میں قرآن سمجھ سکوں اس کے لئے میں یہاں آیا تھا دو سال کی محنت کے بعد جب ریچول کے اندھیرے چھٹنا شروع ہوئے اور قرآن فہمی کا نور کچھ پھیلنا شروع ہوا تب صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ ریچول میں اور عبادت میں فرق کیا ہے تب صحیح معنوں میں مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن اپنے سمجھنے والوں کی پذیرائی کس طرح کرتا ہے اور یہ وہ کیفیت ہے جو میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا یہ تو ایک کیفیت ہے کہ اللہ جس کو نصیب کرے جس کو حاصل ہو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جب قرآن سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے ترجمے سے آزاد ہو کر اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے اور کس طرح قرآن مجید اپنے سمجھنے والے کی پذیرائی کرتا ہے یہ بات مجھے بعد میں پتا لگی جب میں یہاں آیا تھا قرآن سمجھنے کی نیت سے تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ قرآن کس طرح اپنے سمجھنے والے کی پذیرائی کرتا ہے کس طرح اس کو ہنر دیتا ہے البتہ اس حوالے سے جب یہ تجربہ ہوا ہے مجھے تو اس حوالے سے دو باتیں اور جو سمجھ میں آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں قرآن سمجھنے سے پہلے واضحوں میں خطبات میں یہ سنتے آئے تھے بعد میں پڑھا بھی تھا کہ جنت کی کچھ نعمتیں ایسی ہوں گی جو نہ کسی انسان نے دیکھی نہ کسی انسان نے سنی نہ جس کا احساس کبھی کسی قلب پر وارد ہوا اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں ایسی نعمتیں ہوتی ہیں اس لئے کہ جب میں یہاں قرآن سمجھنے کی نیت سے آیا تھا اس وقت مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ قرآن سمجھنے کے بعد مجھے کیا نعمت ملے گی اس نعمت کا تو قرآن سمجھنے کی نیت سے آتے وقت بھی نہ میرے ذہن میں کوئی تصور تھا نہ مجھے اس کا کوئی خیال بھی نہیں تھا بلکل اسی طرح سے پہلے آوازوں میں خطبات میں سنتے رہتے تھے بعد میں قرآن شریف میں پڑھا تھا کہ جنت میں جنتیوں کو جو شراب پلائی جائے گی اس کے نشے سے ان کی عقل خفت نہیں ہوگی اس کا بھی یہ تجربہ اب اس دنیا میں مجھے حاصل ہو گیا ہے کہ قرآن فہمی کا جو نشہ ہے وہ کبھی فرسودہ نہیں ہوا مجھے اللہ کا شکر ہے آج پانچ سات سال ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ قرآن فہمی کی صلاحیت مجھ میں بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے لیکن وہ جو ایک نشہ ہے وہ ایک کیفیت ہے اس میں کوئی فرسودگی نہیں ہے بلکہ وہ دن بہ دن ایک تازہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی جاتی ہے اور آخری چیز جو مجھے اس میں ملی ہے وہ یہ کہ یہاں آنے سے پہلے دنیاوی ادبار سے اللہ کا شکر ہے مجھے بہت کچھ تھا مختصرا یہ اذ کر دوں کہ یہاں آنے سے پہلے میں چودہ ہزار روپے انکم ٹیکس پے کر کے یہاں آیا تھا جس سال میں نے یہاں داخلہ لیا ہے اس سال میں نے چودہ ہزار روپے انکم ٹیکس پے کیا تھا جس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن اس کے باوجود اندر روح میں مسلسل ایک بے کلی ایک بے چینی ایک بے کیفی کسی کیفیت اور یہ برسہ برس سے چلی آ رہی تھی بہت کوششیں کی مختلف کلپ جوائن کیے مختلف ہوبیز اختیار کی میں روٹیری کلپ کا ممبر بنا میں اسلامی فلاسفیکل سوسائٹی کا ممبر بنا لیکن وہ اندر جو بے کلی ایک بے چینی تھی وہ میں دور نہیں کر سکا ہاں جب جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جیسے جیسے ریچول کے اندھیرے دور ہوتے گئے اور قرآن فہمی کا نور پھیلتا چلا گیا میری روح کے اندر کی وہ بے چینی ایک بے کیفی ختم ہوتی چلی گئی اللہ کا شکر ہے کہ اب جس اتمنان اور سکون کی زندگی میں بسر کر رہا ہوں یہ بھی وہ نعمت ہے جس کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا یہاں آنے سے پہلے اور اگر اس کی توجیح کی جائے اس میں وقت لگ جائے گا میں مختصر یہ کہتا ہوں کہ معاصلوں کی اسطلاع میں اگر کہا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سیلف فلفلمنٹ وہ سیلف ایکچوالائیزیشن جسے معاصلوں خود ایکسپلین نہیں کر سکا اسے میں قرآن فہمی کی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد ایکسپریئنس کر رہا ہوں تجربہ جائے میں اب دعوے سے کہہ سکتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے سیلف فلفلمنٹ اور سیلف ایکچوالائیزیشن کی نعمت دی ہے اور جو طلبہ یہاں سے ایک سالہ کوسٹ کر کے گئے ہیں ان سے جب میرا رابطہ ہوتا ہے باتیں ہوتی ہیں تو میں آپ کو امانداری سے بتا رہا ہوں کہ ان سے پوچھے بغیر مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے اندر کی کیا کیفیت ہے کیا اس طالب علم کو بھی وہ سکون حاصل ہوا ہے یا نہیں اور فرق جو آپ معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد جس نے جو بھی یہاں سے لے کے گیا تھا جو بھی علم لے کے گیا تھا وہ اگر آگے تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے اس نے تو اس کا چہرہ الگ نظر آتا ہے اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز الگ نظر آتا ہے اس کے اندر جو ایک ٹھہراؤ اور ایک کیفیت کی پوزیشن ہوتی ہے وہ الگ نظر آتی ہے اور وہ طلبہ وہ طالب علم جو یہاں سے جو کچھ بھی لے کے گئے انہوں نے اپنے ذاتی استعمال میں رکھا اس کو آگے پھیلانے کی کوشش نہیں کی ان کے طرز عمل میں ان کے گفتگو میں صاف فرق نظر آتا ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے میری طرح سے ہر ایک نے اپنا کاروبار کلیتاں چھوڑنا ہے تو یہ بات غلط ہے یہ بات میں اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں بے شمار طلبہ ایسے ہیں جو یہاں سے ایک سالہ کورس کر کے گئے ہیں نہ صرف ایک سالہ کورس کر کے گئے ہیں بلکہ بی اے کر کے گئے ہیں بلکہ ابھی تین چار روز پہلے مجھے ایک طالب ملائے جس نے اس سال انٹر کا امتحان دیا ہے اور انہوں نے اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں کسی نے اپنے دفتر میں مختلف حلقے بنا لیے ہیں کوئی عربی سکھا رہا ہے لوگوں کو کوئی قرآن مجید پڑھا رہا ہے لوگوں کو اور جو ایک سالہ کورس کے جو لوگ تھے جو کام چھوڑ کے آئے تھے واپس جا کے وہی کام کر رہے ہیں لیکن اب ان کی زندگی میں ایک مقصد ہے ایک پرپس ہے وہ اپنا کاروبار کرتے ہوئے اپنے دفتر کی ذمہ داریاں نباتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں اور اس کے جو عجر ہے اس دنیا میں جو عجر ہے آخرت کی عجر کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو علیہ دکھاتا ہے اس دنیا میں جو عجر ہے اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور اپنے تجربے اور مشاہدے کی آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ حمد کرتے ہیں اس نعمت کو حاصل کرنے کا عزم کرتے ہیں انہیں اس کی تین قیمتیں ادا کرنی ہوتی ہیں نمبر ایک کہ جیسے ہی وہ ارادہ کرتے ہیں شیطانی وسوسوں کا حملہ ان کے اوپر ہو جاتا ہے ہر طرح کے اندیشے ہر طرح کے وسوسے کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے اگر اس سے بچ نکلتے ہیں تو پھر ناسحین مشفقین کا حملہ ہوتا ہے کہ اچھے بھلے تھے میاں کیا ہو گیا ہے تم کو تمہارا اتنا برائٹ کیریر ہے تمہارا اتنا برائٹ فیوچر ہے کیا کر رہے ہو اپنے پیر پہ کیوں کلھاڑی مار رہے ہو کیوں تمہاری مت ماری گئی ہے پھر دوسرا حملہ اس کا ہوتا ہے اور اس کی افتداء ان کے اپنے گھر کے اندر سے ہوتی ہے اور پھر وہ دائرہ پھیلتا جاتا ہے اور یہ حملہ بڑا شدید ہوتا ہے جو اس سے بھی بچ نکلتا ہے اور یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا ہے اکثر اور بیشتر طلبہ کو کسی نہ کسی قسم کے مسائل الجھنے مشکلات پیش آتی ہیں وہ ان کا آخری امتحان ہوتا ہے ان کی ثابت قدمے کا یہاں آنے سے پہلے شاید خاندان میں پورا سال گزر گیا ہو اور کوئی شادی نہ ہوئی ہو لیکن یہاں آتے ہی جو کزینوں کی شادیاں شروع ہوتی ہیں ابھی ایک شادی اٹن کر کے واپس آئے ہیں چار دن کلاس اٹن کی ہے تو پھر شادی ہے اس قسم کے مسئلے اس کو پھر وہاں بات آ جاتی ہے پریریٹی میں اکثر طلبہ سے جھوڑا کرتا ہوں کہ بھئی مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے جانے سے شادی ہوگی اگر تم نہیں گئے تو شادی نہیں ہوگی اگر تم نہیں جاتے ہو اور شادی ہو جائے گی تو خدا کے لئے یہاں بیٹھو شادی ہو جانے دی سبق مچ ہو یہ آخری آزمائش ہے یہ من جانب اللہ ہوتی ہے اور جو یہاں ثابت قدم رہ جاتا ہے اس لئے کہ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پندرہ دن یا دو مہینے کورس اٹن کرنے کے بعد اگر اس کا ایک ہفتے کا ناغہ ہو گیا پھر پندرہ دن کورس اٹن کیا اور پھر ایک ہفتے کا یا چار دن کا ناغہ ہو گیا اب وہ کلاس کے ساتھ نہیں چل سکتا یا تو گھشٹے کا اپنے آپ کو زبردستی کلاس کے ساتھ چلنے والی کیفیت اس کی ختم ہو جاتی ہے یہ آخری آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جو لوگ ان تین مراحل سے گزر جاتے ہیں پھر وہ اللہ کا شگر ہے کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کے جاتے ہیں خالی آیات کوئی نہیں جاتے ہیں میرے آخری گزارش یہی ہے کہ آپ میں سے جو لوگ اس کے لیے کالیفائی کرتے ہیں حمد کریں اپنے عزیز رشتداروں کو اپنے حلقے میں لوگوں کی حمد بدھائیں بجائے ان کو ڈسکریش کرنے کے حمد کریں حوصلہ کریں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ حوصلے آپ کو گزار بنا دیتے ہیں موسیقی موسیقی